اور وہ کون کہہ رہے ہیں مشرک کہہ رہے ہیں یا پھر جو کفار لوگ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر جو ہے جادو کیا گیا ہے اب یہ سارے علیہ مجرک اور کفار نے لگا ہے لیکن ہمارے یہاں پر یہ ہوا کہ ہمارے لوگ ہمارے مسلمان بھی اس میں شامل ہوئے کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا یہ بات مشہور ہے اور بڑی مسلمت اچھی بڑی کتابوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اب یہ بات جو ہے لائے کے قبول نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ سب سے پہلی چیز تو اگر ہم تھوڑا سا تارکک تھوڑا سا یہ سوچیں جادو کا علاج ہوتا کس چیز سے ہم اگر جادو کسی پر ہو جائے ایک پر چھے رو گیا جادو ہو گیا جن سوار ہو گیا جادو کا علاج کس چیز سے کرتے ہیں قرآن سے کرتے ہیں اور قرآن سے ہی ہوتا ہے اور اسی سے ہوگا کیونکہ اس نے شفا اللہ نے ہر چیز کی دیئے اب جس پر پورا قرآن اترا ہو اور اس پر جادو ہو جائے تو پھر تو ہم اس قرآن سے کسی کا علاج نہیں کر سکتے کیونکہ جو خود جس کی زندگی قرآن ہے جس کے تعلق سے جب عائشہ رجیب اللہ سے آ کے پوچھا کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے ہم بتاؤ تو وہ دیکھا نہیں ہے چلتا پھر تا قرآن ہے یعنی خود قرآن ہے وہ جو قرآن کے انہوں نے اس عمل کیا اور ان پر پورا پورا قرآن ان کے اندر حبز ہے ان پر وہی نازل ہوئی ہے اور اگر اس سے پھر اگر ہم کہہ دیں کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر ہم کہیں کہ پھر اس قرآن سے جادو کا علاج ہو جاتا ہے تو پھر تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے رسول اللہ خود کے اوپر اگر جادو ہو گیا تو پھر تو ہم کسی کا علاج نہیں کرتے کہ پھر تو ان کو دوسرے جریعے ڈھوڑنا پڑیں گے اس سے علاج کروانا پڑے گا یہ بات تو یہ سے بھی ہو جاتی ہے اب جادو ہوتا کیا ہے جادو سے کیا ہوتا ہے جادو اگر کسی پر ہوتا ہے جن سوار ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے اس سے دیماغ متاثر ہوتا ہے ایسا تو نہیں کہ جادو ہو گیا تو اس کا ہاتھ کر کر گیر گیا جادو ہو گیا تو اس کی اونگلیاں کڑ گئی جادو ہو گیا تو یہ ادہ ہو گیا جادو ہو گیا تو گونگا ہو گیا بھیرا ہو گیا یہ سب کچھ نہیں ہوتا جادو سے ہوتا کیا ہے سب دیمار متاثر ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا آج بھی اس سے بھیکی بھیکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے یہ سب چیزیں اس سے ہوتی ہیں تو اگر کسی کا دیمار متاثر ہو جائے اللہ کے رسول اللہ کو مانے کہ ان پر جادو ہو گیا تو دیمار متاثر ہو گیا تو پھر وہی تو مشکوک ہو جائے گی ساری کی ساری ان کے پر جو وہی آئی ہے وہ تو پھر ان کو اگر یاد ہی نہیں رہتا کسی چیز کے بارے میں تو یہ سال اس کے میں گڑ بڑ ہو جائے گی تو اب یہ ہے کہ جادو میں ہوتا ہے کیا جادو میں وہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کو سامنے ہے نہیں ہمارے سامنے جیسے جیسے پر جادو ہوتا ہے تو وہ پھر ہم بیٹھے اس کے ساتھ میں تو کہتا ہے کہ دیکھو فلاو مجھے دکھ رہا وہ جن دکھ رہا فریشتہ دکھ رہا وہ آرہا ہے یہ آرہا ہے وہ آرہا ہے تو اس کا دماغ مصروع ہمارے سامنے دیکھ رہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو دیکھ رہا ہے تو کیوں اس کا دماغ متاثر ہو گیا اس وجہ سے وہ دیکھتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کو دیکھتی ہے تو پھر یہ اگر جام ہم مانے تو یہ تو ثابت ہو جائے گا یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ ہاں اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کیونکہ اس سے دماغ کی متاثر ہوتا ہے تو یہ اس سے ہو جائے گا تو اب اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جو روایت میں ملتا ہے کہ جو دو سورتیں ہیں سور فلق سور ناس موجزتین کی دو سورتیں ہیں اس کی تشریح میں آتا ہے کہ یہ اسی لئے آئے گے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور یہ دو سورتیں لائے گئے اور اس کے بعد میں انہوں نے اس کو پڑھ پڑھ کر دم کیا تو اس کے بعد میں ان کا جادو ختم ہویا یہ بات صحیح ہے کہ یہ موجزتین آیتیں آئیتیں اور آج بھی ہیں اس کو پڑھ کر دم کیا جائے گا تو اس پہ اثرات ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو پھر یہ روایت کو اب اس کا حال ہم دیکھیں تو یہ ملتا ہے ہم کو کہ جادو کہاں ہوا تھا جادو ہم کو ملتا ہے کہ یہ چھے اور سات ہجری کے اندر مدینہ میں ہوا اور یہ واقعہ جو ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یہ واقعہ چھے سات ہجری کا ہم کو ملتا ہے یعنی مدینہ کے اندر ہوا اب یہ دو سورتیں ہیں تو یہ روایت اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھئے اس وجہ سے ہوا تو یہ صورتیں اس لئے آئی فیر تاکہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ عنہ جادو کا اثر ختم ہو جائے تو مدینہ میں ہوئی تو صورتیں مدنی ہونی چاہیے اب یہ کسی کتاب میں نہیں ملتا کسی بھی قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھیں کسی کی بھی جو اوپر ہی مل جاتا ہے دیکھا ہوتا ہے مکیہ مدنیہ تو اس کے لئے سب میں تقریباً سب کے اندر لکھوا گیا مکیہ صورت ہے اور جادو ہوا مدینہ کے اندر تب یہ شاہ نجول اس کا تو یہی سے نہیں بیٹھ رہا ہے یہی سے ختم ہو گئی بات ہے آگے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اگر یہ مکہ میں نازل ہوئی صورتیں آپ نے کہا کہ پھر آپ کہہ رہے کہ مدینہ میں جادو ہوا تھا اور وہاں پر آئی تو یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے آگے بڑھنے کی ہم کو اس پر تیکھئے کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی وہ آکے آتا ہے وہ جو ہے ہم کو ملتا ہے مختلف بہت ساری کتابوں کے اندر ملتا ہے تو اب اس کے بارے بھی یہ آتا ہے یہ سبھی بخیری کی روایت ہے حدیث نمبر 5,765 کہ اس جادو سے یہ اثر ہوا کہ اپنی بیوی کے پاس جاتے تھے اور بھول جاتے تھے ہم بستری کرتے تھے ان کو معلوم نہیں پڑتا کی یا نہیں کی امبیہ علیہ السلام کے تعلق سے اگر آپ سوچے کہ ہم بستری کر لیاں اس کے بعد میں ان پر گسل ہے اور اگر وہ بھول جائے اب سوچیں یہ کیا باتیں کی جارہی ہے کہ پھر وہ اس کے اندر بھول گئے اور وہ آ کے نماز بھی پڑھ لی ٹھیک ہے نماز تو نہیں بھولے کہ دوسرے صحابی آ جائے گے بولے نماز کا ٹائم ہو گیا چلو نماز پڑھ لو اب اس کے اندر وہ ہم بستری کر کے آئے اور بھول گئے اور پھر جو ہے پھر آگے انہوں نے کہا کہ آئیشہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو میں نے بات پوچھی تھی تو اس کا جواب اس نے کب مجھے دے دیا کیا جی جادو والا تو مسئلہ تھا اس میں اللہ سے بات پوچھی ہے تو اس نے اس کا جواب کب سے مجھے دے دیا یعنی آپ کو بتانا بھول گئے اب ان کو یاد آ رہی یعنی اب یہ تو وہ بات صحابی تو رہی کہ وہی بھی آگئی اللہ کی طرف سے وہی آئی ہو گیا جب پوچھا تو تو بتانا بھول گئے ہو اگر یہی معنی ہے ہم تو پھر تو بتانا بھول گئے یہ میرے پاس میں آئی کیا بات آئی اس کے اندر یہ آئے کہ میرے پاس دو فریشتے آئے ایک فریشتہ میرے سیرانے پر کھڑا ہو گیا اور ایک میرے پیر کے پاس میں کھڑا ہو گیا اور پھر وہ دونوں بات کرنے لگے اور انہیں کہا کہ ان صحاب کا کیا حال ہے کیا آپ گل رہے ہیں وہ فریشتے بھی ان صحاب کا کیا حال ہے یعنی کی سب سے جو آل نبی ہے علو العظم نبی اور اس سب علو العظم پانچ ہے اور پانچ میں سے بھی سب سے اس کے اندر سے سب سبزی لیت اللہ کے رسول اللہ سلام کیا اور ان کے بارے وہ فریشتوں کو معلوم نے پوچھ رہے کہ ان صحاب کے کیا حال ہے تو پھر وہ ان سے وہ دوسرے جو ہے دوسرا جو فریشتہ ان سے کہنے لگا کہ ان پر جو ہے جادو ہو گیا ہے تو ان نے پوچھا کس نہیں کیا تو کہ لبید بین آسم نے جادو کیا تو انہیں کہا کہ وہ جادو کس چیز پر کیا گیا تو الہلا کنگی اور بال پر کیا گیا اور بال پر کیا گیا اور پھر انہیں کہا وہ کہاں پر ہے تو انہیں کہا وہ نرخ حجور کے گوشے کے اندر ایک کوئی جگہ تھی وہاں پہ جو خجور کا پیڑ تھا وہ اس کے اندر جس کے جو خوشے کے اندر جروان کے کووے کے اندر ایک فتر کے نیچے جادو کو دبا دیا گیا ہے اور پھر اللہ کے رسول اللہlists علام جو ہے پھر وہاں پر گئے اور پھر وہی پھر انہوں نے وہاں جا کر گئے اور کہا کہ ارے یہ تو وہی چیز وہی جگہ ہے جو مجھے خواب میں دیکھ لائے گئی تھی اور ان کے پیڑوں کے جو سر تھے سراتیاں تھے جو اس کے پیڑوں کے وہ جو ہے شیطانوں کے سر کے جیسے تھے اور اس کا پانی پورا جرد مہندی جیسے کلر کا ہو گیا تھا پیلا ہو گیا تھا اور فتر کے نیچے سے زادو نکالا اس کو توڑ دیا پھر اس کو دفنہ دیا گیا اور کئی پر آتا ہے کہ نہیں وہاں پر ایک دھاگا تھا ایک گندہ تھا اس گندے کے اندر گیارہ گاٹے لگی ہوئی تھی وہ پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورے فلک سورے ناس پڑھتے گا اور گیارہ بار انہوں نے پڑھا تو اس گاٹے کھلتے گا اور وہ جادو آسا ختم ہو گیا اب ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آکرہ بتائے کہ لبید نے تم پر جادو کیا ہے ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے اور اس کے بعد میں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا کہ جادو ہے تو انہوں نے پھر جا کر حضرت علیہ وسلم کو بھیجا کہ جاؤ جادو نکال کر لائے اور پھر وہ گندہ نکال کر لائے اور پھر انہوں نے اس کو کھولا پڑھ کر تو اب یہ ساری باتیں آپس میں خود ٹکرا رہی حدیث ہیں کسی میں آ رہا ہے کہ وہ دو صحابی کو ان کو بھیجا کسی میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کو لے کر گئے کسی میں کہے کہ خود گئے اب یہ آپس کے اندر خود اس کے اندر گڑھ بڑھ ہم کو دیکھ رہی ہے یہ ہو رہی ہے اور یہ آپس میں ٹکراتی ہیں اب یہ سورتیں جو نازل ہوئی سورہ فلک سورہ ناس تو اس کے اندر جو آیا ہے سورہ سورہ نمبر 113 سورہ فلک کھلاوز ربیل فلک کہ میں پناہ چاہتا ہوں فلک کے رب سے اور گاٹھوں میں فوکنے والیوں کی برائی سے اور جادو کس نے کرا تھا آدمی تھا مرد تھا لبید وید آسم تھا اب یہاں پیار آئے کہ فوکنے والیوں سے پناہ چاہتے ہیں جبکہ جادو تو اس نے کرا تھا پناہ تو یا پھر جو ہے تھا فوکنے والیوں سے اور فوکنے والیوں سے وہ بھی نہیں ہے فوکنے والیوں سے جو پناہ چاہتا ہوں وہ جادو کر رہا ہے ادھر سے آدمی اب اس کے بارے بھی آتا ہے کہ یہ منافق تھا اب کیا ریویعت ماتا ہے کہ کنگی اور بالے کون گیا تو بولے کہ یہودی غلام تھا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر لیکن تاریخ میں گئی بھی نہیں ملتا کہ یہ کوئی یہودی غلام اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی میں ان کے ساتھ میں رہا تو کہا کہ وہ لے گیا تھا اور یہ ہے کہ کنگے پر ہوا کئی دھاگے پر ہوا کئی گاٹے ہیں اب یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو خود مودسین اور مفسرین ہم کو بتا چکے ہیں ہم کو بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز جو بھی ان کے چاہے کپڑے ہو چاہے آپ کی جوتے ہو آپ کے بال آپ کی استعمال کی جو بھی چیزیں سب کے سب برکت ہے اس کے اندر شفا ہے اور یہ کئی صحابہ کے تعلق سے بعد میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کٹتے تھے ہج پہ کٹے یا کبھی بھی کٹتے تھے ہم اکھٹا کر لیتے تھے اس کو پھر ہم جو ہے تبرک کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے شفا ہے وہ جاتے تھے ان کی ہر چیز کے لیے جو ہے تبرک کے اس کے اندر برکت ہے تو وہ چیز لے گئے اور اسی پر جادو ہو گیا اور پھر صحابہ کہہ رہے ہیں کہ سب برکت کی چیز ہے تو یہ بات ہے بھی ان کو سمجھتے تھے تو جو بھی ہو لیکن یہ ہے کہ یہ رسول کی عزمت کے خلاف ہے یہ رسول کی عزمت کے خلاف ہے اور یہ بات جو ہے سب کہتے رہے ہیں شروع سے مشرک کہتے رہے ہیں یہ بات جو ہے رسولوں کے مخالف کہتے رہے ہیں کہ ان پر جادو ہو گیا اور اللہ نے ہر چیز سے ان کو پاک رکھا کہ ان پر جادو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی بھی رسول پر جادو نہیں ہو سکتا یہ تو بات تو فیرون نے موسیٰ سے کہی تھی اس پر جادو ہو گیا تو یہ جادو جو ہے صالح علیہ السلام ان کے اوپر لگایا ان کی قوم اعدنے لگایا جو ہے الجام تو یہ ہے کہ کسی بھی نبی پر جادو اگر ہو گا تو پھر وہی مشکوک ہو جائے گی اور پھر یہ الجام تو وہی وہی میں شک پیدا کرتی وہی میں شک ہو جائے گا اور اللہ کی اللہ کا کلام محفوظ ہے اللہ نے خود اس کی حفاظت کی فرمایا اللہ نے سورہ حضر کے اندر آیت نمبر نو کے اندر کی حفاظت کا جمعہ ہمارا ہے لیکن یہ بات مانے یہ والی بات اگر ہم مانے جادو والی بات کیونکہ اور کوئی بات آج تک ثابت نہیں ہوئی جو قرآن کو جس نے جھٹلانے کی کوشش کی ریسولوں کو جھٹلانے کی کوشش کی لیکن وہ قرآن سے ہی ثابت کر دیا اللہ نے پورا اور اس کو کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے آج تک ثابت نہیں کر سکا کہ یہ قرآن جو اللہ کے طرف سے نہ ہو لیکن یہ بات اگر ہم مان لے کہ ہاں جادو ہوا تھا تو پھر یہ بات تو پھر اسٹینڈ کرے گی یہ بات تو ثابت ہو جائے گی کہ ہاں تو پھر ہوا تھا تو پھر اس سے تو دماغ ہی متاثر ہوتا ہے پھر جو شیعہ حجرات انجام لگا رہے ہیں کہ قرآن کم ہے یہ تھا چھپا لیا تو پھر یہ سارے اترازات ثابت ہوں گے پھر اگر ہم اس چیز کو مانیں یہ ہوتا تھا اور گول جاتے تھے اور یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا جب نبیوں پر کسی بھی نبی پر جادو نہیں ہو سکتا ہے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو مارے تو خون نکل سکتا ہے وہ چلے اور ان کے پیر میں کٹا چپ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کٹا چپا ہوتے ہیں یہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اوپر اوجڑی ڈالی جا سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ فتر مارے تو ان کے دانس ہی دو سکتے ہیں وہ گھوڑے سے گر سکتے ہیں ان کے تکلیفیں آ سکتی ہیں یہ سب تو ہو سکتی ہے لیکن یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ ان کا دماغ جادو سے متاثر ہو جائے اور وہ ہو جائے تو یہ بات تو نہیں ہوگی اور پھر کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی میں آتا ہے کہ تین دن تک ان پر یہ اثر رہا کسی میں آتا ہے نہیں چار سے چھے مہینے تک اثر رہا چار سے چھے مہینے تک وہ ہی نہیں آئے اور آئی تو پھر اس کے اندر کسی میں آتا ہے